جنگ لردیاں سامنے باپ آگیا اندھا بیٹے میں تیرا باپ آن اندھا باپ نہیں دشمن بن کے سامنے آگیاں یا کلمہ پڑھ لیتے یا دوڑ جا انہیں کھا کلمہ میں نہیں پڑھنا تیجے دوڑ گیا لوگ کانگل نہ کرنی آنے باپ بیٹے کو ڈر کے نس گیا اوہ میں تیرے جنگ کر آنگا ادھرات دیوکار لردیاں لردیاں باپ قتل ہویا حضور غلامہ کھا دی بار گیا جاگے آقا فرمایا غلامہ اوہ باپ قتل کی تائی عرد کی تی آقا باپ نہیں ماریا دشمن ماریا آقا باپ دی لوڑ نہیں آپ دی لوڑ حضور اببا نے چاہی دے تو ہی چاہی دے اببا جی نہیں چاہی دے کوئی کریازی محبت عشق سچا نصیب ہے عاشق آنگا عاشق شک سنور نڑ سچ دائے سھولی چڑ جانا پیت کھولنا نا اوہ تختہ دار منصور نڑ سچ دائے راک سچ دی نار اوہ تاریاں دے دین سورج دے نور نڑ سچ دائے میں مکدی کل مقادمہ سارا جگتے حضور نڑ سچ دا حضور نڑ سچ دائے حضرت امہ حبیبہ امہ حبیبہ کون میرے آقا دی حرم پا مومنان دی ماں حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیر حضرت ابو سفیان دی بیٹی نہیں آکھی تجھن سبانہ میں اوہ دوں دی گل کرنے لگا جدو ابو سفیان جے کلمہ نہیں پڑھیا تو باپ بیٹی نو ملنوازتے جان دے حضرت اندر داخل ہوئے اگر نبی پاک دا بسترہ وچھے آئے باپ بسترہ تے بیٹھنے لگا تی نے بسترہ تھلیوں کھچ لیا باپ حیران تے پریشان بھندہ بیٹی ایک گلدہ جواب تے دے جدو باپ بیٹی نو ملنوازتے جان دے نو مات آئی تا بسترہ کٹ کے بیچھا دے دیئے بھر پچیئے تو اگرہ بیٹی آوی میرے تھلوں کھچ لیا مینہ تے دستے بسترہ میرے قابل نہیں یا میں بسترہ دے قابل نہیں ہوتی تا جواب چھوڑوں ارتکیتی بابا ہمیں تو میرا باپ ہے پھر تم مشرک ہیں اینہ مل مشرکوں نا نا جس مشرک پلیت ہوندہ بابا تم پلیتے ہیں نیوز پاک زاردہ بسترہ چھتے پیرانوں اللہ دا ہر چھتر صدا پیان وہنا نہیں بکھیا تو ساڑھے چار سو میٹر تو باجی چال کے آئے اگر بسترہ تو میں بھی جان کرتا پھر کڑی گل 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 نبی پاپی محبت مقدم رکھا باقی ہر شہر موقع رکھا اللہ رب العزت دی حمد و سنا مصدے پیارے حبیب حبیبِ کبریا شبِ اسرازِ دولا باعثِ ارد و سبا والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ معدر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راہاتِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و عالیہ و اصحابِ مبارک عبا صلی مادی بارگاہِ بے کسپنا دے اندر حدیعِ درود و سلام ارض کرنے دن بعد نہایت ہی واجب الہترام علماء اکرام سناخانان شیری نسان واجب القد بانیان محفل ری احتشام بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دین وران محفل پاک و سلسلہ ذکر بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکرن و حاضری دشرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک سے معتبر علماء اکرام و سناخانان میرے سٹیج دی زینت نے میرے مسلکے حقہ اہل سنت واجباتی پہچان زینت العلماء سرمایہ اہل سنت شوق اسلام حضرت علامہ مولانا حاقبلی نقش بندی صاحب دامہ جلوہو واجب تازی علماء کرام جناد میں نامہ تو واقف نہیں ساڑھا اے عقیدہ تو ایمان ہے جنادی محفل پاک کے چسی حاضر ہیں وہ ساڑھے نامہ تو ہی واقف نہیں ساڑھے کمہ تو ہی واقف نہیں اللہ تعالیٰ سبدا آنا اپنی بارگاہ قدس اچھ قبول فرما کے آج دی اس محفل پاک کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بڑھائیں جناب وائی مستق سرساہی مبارک باگ دے مستحق نجنانے آج دی اس خوبصورت محفل پاک دائیں ایک آد کی تہل ایساڑا عقیدہ تو ایمان ہے ناتا جوڑ حضور دے نار اپنا جڑا کسے بھی قیمت دے ٹوٹ دا نہیں دل دی کیاری ویچ عشق دا لا بھوٹا جننو ویچ قبر کوئی پٹ دا نہیں جس گھر ویچ ذکر حبیب ہووے ڈاکو اوس مکان نو لٹ دا نہیں پامے کلی دا ککھنا روے لاسے ساتھوں دامن حضور دا چھٹ دا نہیں خوشبخت نے جنہ نے آج دیس محفل پاک دا انہیں عقاد کی تہل اللہ تعالیٰ انہیں دے علم و عمل عمر حلم رزق کاروبار اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حُمُل جُلَسَا لَا يَشْكَا تِلِيسُ وْحُمُ اے جیڑیاں محفلان تُس ہی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بدبختانیاں نہیں ہنیان بلکہ خوشبختانیاں ہنیان اے جنہیں اچھی آنکھوں سارے سبحانہ اور اگر بدبخت دینا محفل وچ کوئی آنکھے بیٹھ جان وہ بھی بدبخت نہیں راندے بلکہ خوشبخت بڑھ جانے والحمدللہ جنہیں ادرات بھی آج دیس پاک محفلیں چاہ گئے ہو سارے دے سارے خوشبختوں میری دعا ہے گرب کائنات پڑھ بختانیاں مزید بلند فرمائے زینت العلماء حضرت علامہ مولانا آکے بلی نقش بندی صاحب آپ میدانے خطابت دے دوت بڑے پہلوان نے میرا انہیں دے سامنے بیان کرنائیں جی ہے جی میں سورج نو چراغ دکھان دے مترادف لیکن میں جسارت کر رہے ہیں سب اکسنان دی اللہ منو حق کہن دی حق کہہ کے سون کے سنا کے اس نے عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہاں گوڑیاں تیاتھ رکھے نہ گوڑیاں تو آتھلا دیو عادت اور عبادت اچھ فرق کرنا سکھو گھوڑے اوتا کھڑے کر کے بیٹھنا ہے ساڑی عادتیں پر جدوں میں مافل پا کے جا کے دو زانوں ہو کے چوکڑی مار کے بیٹھانگے کہ وکن بڑا سمجھ جائے گا عادت اچھ نہیں عبادت اچھ بیٹھے فرق کرنا سکھو بڑی مہربانی توجہ میرے والے رب کائنات نے ارشاد فرمایا انہا ارسلنا کشاہ دن بے شکہ معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسند وانو حاضر بنا کے پہ جائے وَمُبَشِّرًا اور جنتی بشارت دینے والا بنا کے پہ جائے وَنَزِیرًا اور جہنم دا در سنانے والا بنا کے پہ جائے لِتُقْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تے ایمان لیاو اللہ تے اور او دے رسول تے حضرات رب کائنات نے پہلے اپنے ایمان دی گل کیتی ہے بعد اچھ اپنے رسول تے ایمان دی گل کیتی ہے لیکن رب کائنات نے اپنے ایمان دی گل کرنا تو پہلے بھی کچھ گلہ کیتی ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِیرًا یعنی رب کائنات کل اپنے ایمان دی گردہ ہے صرف تا محبوب دیا گردہ ہے اینج نہیں فردِ امدلتول ہے کہ فردِ آخر تک جیڑا بندہ حضور دے دردہ نوکر بن کے آیا ہے وہ بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ اگر کہ بندہ چودری ہے تو ایک نیت لے کے آیا ہے کہ میں مولوی صاحب دے آنکھ ہڑتے آج سبحان اللہ نہیں آنکھ نہیں وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے سانو ہوتی کوئی ضرورت نہیں جڑا گھپی پاک دے دردہ نوکرے اوہ آنکھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تو اٹھے زوکن سلامت رکھے توجہو بھئی رب کائنات نے گل اپنے ایمان دی کیتی ہے پر صفتہ محبوب دیا کر دے ادھران مونہ دے چاہیدہ سی جتے کہ اللہ اپنے ایمان دی کر دے اللہ صفتہ بھی اپنیاں کرے تاکہ لوکہ دے دلائیں کہ اللہ دا ایمان ہور پکا ہو جائے یا جیڑے مومن نہیں ہووی ایمان وارے بن جا پر رب کائنات تردے تقدم بڑا جدائے کہ اللہ اپنے ایمان دی کر دے صفتہ محبوب دیا کر دے عالم تصور چلدی بار گئے چرز کریے مولا ایسا کیوں فرمایا منہو سارے ہی من دن کوئی پتھاں دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں کوئی پتھاں دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں کوئی سورہ دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں فرمایا منہو سارے ہی من دن پر میں چاہنا میرے محبوب نم منہ جائے تو جیڑا اللہ دے محبوب دیا عدم تا دا قائل نہیں ہو دا ایمان اللہ دے نہیں ہو سکتا اللہ دے او سکتا ایمان ہے جیڑا اللہ دے محبوب دیا عظمتانو جانن والا پھر فرمایا وَتُعَذِّرُو ہو پھر محبوب دی تازیر کرو تو جو ہے میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا وَتُعَذِّرُو ہو محبوب دی تازیر کرو ہو سکتا تو انو کو بندہ قبل پورے قرآن میں رب کائنات نے کتے بھی تفظ تازیر نہیں بیان فرمایا اس واسطے اتھے بھی لفظ تازیر نہیں آیا تو جتھے لفظ تازیر میں رب کائنات نے قرآن مجید اندر کھول کے بیان کر دیتا ہے مَنْ يُعَذِّمْ شَائِرَ اللَّهُ اللَّهَ فَمَادَا لَوْكُو اللَّهَ دِيَا نِشَانِيَا دِي تازیر کرو ادرہاں تجتھے مصطفیٰ دی باری آئی فرمایا وَتُعَذِّرُو ہو محبوب دی تازیر کرو ادرہاں توجہ کرے تازیر دمانا میں ادر بے مالکہ تازیر کرو ادرہاں تازیر کرو ادرہاں تازیر کرو فرمایا تازیر ہوا ادر بے جیڑا حد سے بے جرائے کے کیتا جائے تازیر ہو ادر بے جیڑا حد دان توڑ کے کیتا جائے مثلا اسی مسجد دی داخل ہو جانے ہیں جتھے جتھیاں لا دینے ہیں ہار بکھر مڑے بندے نو پتا چل جانتا ہے جتھوں مسجد دی ہاتھ دی شروع ہو گئی تو پتا چلے آپ مسجد دا عدب ہو تو تک جتھوں تک مسجد دی ہاتھ دے صفحہ مروا دی سائیت ہو تک جتھوں تک ہو دی ہاتھ دے اللہ دیا نشانیاں دا اترام ہو تو تک جتھوں تک ہونا دی ہاتھ دے لیکن اپنے کائنات دے محبوب دے مقام دی کوئی ہاتھ نہیں اللہ فرمادائے دے عدب دی بھی کوئی ہاتھ نہیں ہونی چاہیے اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنکی سبی رد کر دی خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی قدی اگیا تُساں گر انتاظہ نہیں لایا ہون قدی رات سڑک دے کنارے تے کھلو کہ نا رات دا ٹائم ہوئے سامنے کوئی کار یا پس ہوں دی ہوئے یا کوئی موٹر سائیکل ہوں دی ہوئے دوروں تسیہوں دی والا وکھو گے نا رانو لائٹ نظر آئے گی موٹر سائیکل پچھے نظر نہیں آئے گی میں سکیٹ بیٹھا سامنے کیمرہ لگیا کیمرے دے ویٹ لائٹ لگی سامنے لائٹ نظر آ رہی ہے پچھے کیمرہ نظر نہیں آ رہے کار دییاں لائٹاں چھوٹیاں تے کار وڈی حالانکہ لائٹاں کار دے ویٹ لگیاں لیکن انہاں چھوٹیاں کاراں پچھے وڈی کار نظر نہیں ہوگی پر اے پتہ چل جند ہے اس لائٹ تے پچھے موٹر سائیکل ہے اے نہ لائٹاں تے پچھے کار ہے یا اس لائٹ تے پچھے کیمرہ ہے بلا تمسیر ہوئی ارج کرنا چانا اس پہ حد نے عجب کام کیا حد کر دی کنجائش تنکی سبی رد کر دی خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی فرمائے وَتْوَذْرُوْهُو محبوب دی تَعذیر کرو آج جسی سارے تَعذیرِ مُستفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وازدے آئے ہیں بہت سارے لوگ نے کبلہ بھائی مستنصر صاحب نے آج دیس مافل پاک وینہ کارد کیتا ہے بہت سارے لوگ نے دیس ہوچ دی ان کے ملاد منانا تو شرک ہے صرف ملاد شرک نہیں مراد شرک ساتہ دسمہ چلیس ماں کل خر شرک لیکن میں بخاری پاک دیدیس پڑھن لکا میرے آقا فرما ہے منو تو ہڈے میرے تو بعد مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں یعنی حضورت فرمان دا چھڑے ہے کہ صحیح اللہ کی تا امتی مشرک نہیں ہو سکتا مشکات پاک حضرت شداد بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بار کے اجت کر دینا اتو شرک امت کا منبانے کا کہ آقا تو ہڈا امتی تو ہڈے تو بعد مشرک ہو سکتا فرما ہے فرما ہے میرا کوئی امتی میرے تو بعد نہ سورج دی پوجا کرے گا نہ چاند دی پوجا کرے گا نہ بتان دی پوجا کرے گا میرا امتی اگر عبادت کرے گا ایک اللہ دی عبادت کرے گا ان جیڑا مولوی آنکھے ملاد چھرکے سمجھ لو مولوی پٹڑی تو لائے گیا ہے مولوی دی چھوٹھا ہو سکتا ہے پراکا دی حدیث دا ایک ایک نکتہ چھوٹھا نہیں ہو سکتا یار اور بہت سارے لوگ جیڑے سانوں کہنے ہیں تُسی اللہ دیا سفتہ رسول اچ من دیو اے شرکے بڑی تو جو ہے تُسی اللہ دیا سفتہ رسول اچ من دیو اے شرکے میں کیا سی اللہ دا قرآن پڑھ کے بے خریدے کیا راب دیا سفتہ رسول اچ منیاں جا سکتے ہیں اچھیا کو سارے سبحان اللہ ادھرات نمکار توجہ کرو ربے کائنات نے اشارت فرمایا اِنَ اللَّهَ بِتْنَا سے نَرَا اُفْرْ رَحِیمًا بہت سارے لوگ نے جیڑے ساڑے تھے ایک بڑی تان کر دینے پر سننی قرآن نہیں پڑھ دے سننیاں نو صرف شیر ہوں دے تُسی قرآن سننوالے تھے بڑھو میں نو پیدا کرنا تھی قسم میں جمیں دا قرآن سننی پڑھ سکتا ہے اور کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے پر ایسی قرآن تے سبحان اللہ اگھی تے صحیح نا اچھیا کو سارے سبحان اللہ اے میرے نبی دی سب تو بڑی نا اچھیا کو اللہ فرمادہ اِنَ اللَّهَ بِنْ بِنْا سے نَرَا اُفْرْ رَحِیمًا اللہ دی ذات روفت رہیم اے دوبے سبتہ اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی اللہ فرمادہ لَقَدْ جَا اَقُمْ رَسُولُمْ مِنَا نَفُسِكُمْ عزیزُنْ عَلَيْهِمَانِ تُمْ حریصُنْ عَلَيْكُمْ بِنْ مُؤْمِنِینَا رَوْفُ الرَّحِیمًا اللہ دی ذات روفت رہیم ہے او دے رسول دی ذات بھی روفت رہیم ہے اللہ فرمایا ایوہا الانسانو ما غردہ کبِ ربِ قَلْ قَرِیمًا اللہ دی ذات کریم ہے اے صفت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی اللہ فرمادہ اِنَّهُ لَقَالُو رَسُولِ قَرِیمًا اللہ دی ذات کریم او دے رسول دی ذات بھی کریم اللہ دی ذات روفت رہی او دے رسول دی ذات بھی روفت رہی ربِ قائناتنا ارشاد فرمایا بلکن اللہ یا حدیم یا شا فرمایا لوگ کو اللہ دی ذات حدایت دین والی اے صفت ربِ قائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی ربِ قائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّ قَلَتَ حَدِی اِلَا سِرَاتِمْ مُسْتَقِی اِنَّا بِ تَقِیدًا لَام بِ تَقِیدًا تِجُمْلَا اسْمِا بِ تَقِیدًا تریا تَقِیدًا بمانا اِن قسم لے آکے ربِ فرماندہ سونیا تُو اِنَا نُسِتِی رَا وَالْحَدَائِتْ لِرْوَالَ مِنَا اِنُك بندہ کا نشار اگر نبی حدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کلمہ پڑھا دیتے اور میں کہا میرا نبی حدایت دن دے میرا نبی حدایت بند دے پر دن دا انہوں ہیں جدہ مقدرہ میں رب نے لکھی ہو گئی میں کہا اس لائن دے مقدرہ جو لکھی نہیں تو میرے نبی انہوں دیتی نہیں میں کہا ایک لکھت چوئی ازار صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا ہندہ نبی پاک نے میں کہا اُتھے اختیار نظر نہیں آیا اِذنہ دیر جاری ہے جیدہ نہ آ لئی ایک کلمہ نہیں پڑھا ترہوڑا پا دیتا ہے سارے صحابہ نو میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ادھرات دیمکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ ہونور سماوات والارد فرمایا لوگ کو زمین آزمانہ ویچ اللہ دا نور ایسے فرحب کائنات نے اپنے معبوب ہونو عطا فرمائی رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جا حقوں میں نلا ہے نور و مکیتا بمو بیر اللہ دی ذات نور ہونتے رسول دی ذات نور رب کائنات نے فرمایا ولیکن نلاہ یو زکی میں ہی عشا فرمایا لوگ کو اللہ دی ذات مزکی ہے ایسے فرحب کائنات نے اپنے معبوب ہونو عطا فرمائی رب کائنات نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا رسول امنہ ہم یتلو علیہ ہم آیات کا ویو انمہ ہم القتاب والحکمہ اللہ دی ذات مزکی ہے اللہ دی ذات مہدی اللہ دی ذات نور اللہ دی ذات مزکی اللہ دی ذات مزکی میں نے تقریباً کو اٹھائی سال ہوگاً نے خطاب کر دیا میں نے جی آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہیں دا مردہ وکھیا کہ ایک کلمہ زبان تے ہون موت آجائے دنو چنگی موت بھی کوئی نہیں اچھیا کو سارے سبحان اللہ ادرات نیوکار کہنے دا اشاہ جی نبی پاک نو انچہ منو جو میں نبی پاک دے سے آتا مندرے میں کہ ادرات نیوکار میں صحیح بخاری دا والا پہ دینا نبی پاک دے غلام ہدا بیاد مقام تے حضور دی بارگیچ بیٹھے ہوئے اور واپن مسود انہ کا فراں کلیا انہ کا جا جا کے رائکی کر گیا مسلمانہ داتا اور طریقہ کیسا ہے ادرات ان لوگ کے بھی انداریا انہیں دیکھے آقی نبی پاک نے اگر لواب دہان خارج فرمایا غلام تاکٹ بیٹھے ہوئے نے رب کعبہ دی قسم میں انہیں لوگ کو نبی پاک دے غلام سرکار دے لوابنوں زمین پہ دکن نہیں دینے تھلے تھلیاں کر دینے کوئی غلام چہرے آتے مل دے تو غلام جسمتے مل دے اگر سرکار نے وضو فرمایا غلام سرکار دے نوزو دے پانی دے قطرے زمین تے دکن نہیں دیندے کوئی غلام چہرے آتے مل دے کوئی غلام جسمتے مل دے اگر آقا بالتر جھوائے نے غلام سرکار دے والا نو زمین تے دکن نہیں دیندے ہونا پوچھیا بولتے صحیح کی بے کے آئے ہیں ہندہ کا فیرو اکل کرو تسیوں نہ دے آقا دی جان دے دشمنوں اور تسیوں تے جان دے دشمنوں پر میں بکھے ملک حبشا اچ گیا ساں ہوئے حبشی دے ہوز حبشا دے پادشاہ نجاشی دے غلام ان آدم نہیں سن کر دے جنا مسلمان اپنے آقا دے اترام کر دینے انہاں کیا بکھیا کیا انہیں کیا میں بکھیا انہاں دے آقا نے اگر اپنے موں میں چون تھوک خارج کی تے او دے غلام آئے اپنے آقا دے تھوکنوں زمین تے دکن نہیں دیتا کوئی غلام چہرے آتے مل دے جو غلام جسم تے مل دے اگر کسے غلام نو سرکار دا لواہ مو یسر نہیں آیا اپنے دوسرے بھائی دے ہاتھ نال اپنا ہاتھ مز کر کے اپنے چہرے آتے ملیا جا رہے اپنے چسماتے ملیا جا رہے ہمیں کیا جدوں گزو کر دا ہے سرکار دے غلام اپنے آقا دے وزو دے کترے زمین تے دکن نہیں دے اپنے چہرے آتے مل دے اپنے چسماتے مل دے جدوں گزو کر دا ہے سرکار دے غلام تھلے چاترہ بھی چھاندے ہوئے لوکو کوئی غلام اپنے آقا دے والانوں اپنی دستار ویچو سیدھ آئے کوئی غلام کپنیاں ویچو سیدھ آئے اور واپنے مصورت کے لگا ہو جڑے غلام اپنے آقا دے ٹھوکنوں زمین تے ٹگن نہیں دے دے جڑے غلام اپنے آقا دے وزو دے پانی دے قطرے زمین تے ٹگن نہیں دے دے جڑے غلام اپنے آقا دے وہ بارانوں زمین تے ٹگن نہیں دے وہ سوچو تے سئی اپنیاں جاناتے دے دین گے اپنے آنکھا دے خون دا قدرہ قدی نہیں ٹکن دے اپنی جانتے دے دین گے اور اپنے آنکھا والا میلی آنکھ نہیں بکھن دے میں علماء دے چیلنج پہ کرنا الحمد علیف طلعہ کے بناستی سین تک پورے قرآن میں جو کوئی ایک آیت ایسی بھی خواہ دے اللہ فرمایا ہوئے میرے نبی دے لوابنوں زمین تنے دکن دینا چہریں آتے مڑو یا جسماتے مڑو یہ میرا چیلنج ہے جو کہتے ہیں آسے مانو جیسے سے آبا نے مانا یا کوئی قرآن پاک دی آیت ایسی اللہ فرمایا ہوئے میرے نبی دے غزو دے پانی دے قطر زمین تنے دکن دینا چہریں آتے زینت مڑاؤ یا جسماتے زینت مڑاؤ یا ایک نبی پاک دے فرمان ایسا کہ میرے مارا میں زمین تنے دکن دینا دستارہ ایک اپنے دیزیاں پڑاؤ رب کعبہ دی قصہ میں نہ قرآن ایت نہ نبی دا فرمان سہاپا دے عشق دا تکازہیے ایسے وات ایسی کہنے عشق کردہ اے اپنی مرضید گم نہ اراب خدا نہ قرآب خدا جتھے چاندہ جو کہا دیں دا عشق دا سر نائے کعبہ دینا کربلا و خدا جتھے چاندہ جو کہا دیں دا عشق دا سر نائے کعبہ دینا نائے کربلا و خدا عشق جی نبی پاک نو ہون جمنوں سے میں نبی پاک دے سہاپا مندرین حضرات جی وکار حضرات امر پہ نلاز رضی اللہ تعالیٰ نو حاکہ نل سفرتے جا رہین وہے لوگ کو غلام نے موڑ دیتے یار رنگ دی چاتر رکھیے حاکہ نو چاتر پسند نہیں آئی حاکہ فرمائے غلاما چاتر کڑی رکھیا غلام جان گیا حاکہ نو چاتر پسند نہیں آئی غلام گھر آیا حاکہ پہی پھرتی ہے چاتر آکے چھوٹی چاتر چل گئی جدو تو بارہ غیبان آکہ دی بار گیا چایا حاکہ فرمائے غلاما چاتر کے تے چھاٹ آیا ہر تکیتی حاکہ اوہ تے چلا دیتی ہے حاکہ فرمائے جو کوئی عورت لائے لئے دی تے کوئی گل نہیں زی عرد کی تیا کا چیڑی شے جو ہنو چگی نہیں لگ دی آسانوں دھا کرنا کی زندہ بارہ حضور جیڑی شہدتو آنو پسندہ زندہ بارہ حضور جیڑی شہدتو آنو پسندہ اللہ حضور جیڑی شہدتو آنو پسندہ اللہ حضور جیو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میں نے ایک بندہ کہا اندھا شاہدتو ساڑھے پچھے لگو میں کہا تو آڑھے پچھے لگ جمع ہیں اندھا جی ساڑھا را چنگا میں کہا ساڑھے نل موقع کا کرو اندھا کی میں کہا وعدہ کرو مرن تو بعد کبران تے آوگو اندھا شاہدتو اٹھے جانا نہ جائے دیتے میں کہا ویچ جانا اوہ سنیوں تو آنو اگر کو بندہ کہا اٹھے جانا نہیں چاہی دیتے تو زیوانہ نو کدھی پوچھے پیادر جی کبران تے اٹھے تے نہیں جانا چاہی دیتے ویچ ہے تے کبر یہ نا پامے اٹھا تے پامے تھا لیوں اکھو مول بھی تیرے پچھے کے میں لگ جائیے جیڑا مرن تو بعد کبران اٹھے جانتا بادہ نہیں کردہ اوہ ساکا جا پلدہ کیا میں چھر جائیے جنہیں کبران بیچ بھی آ جانا کیونکہ جیڑے کہندے تھی مرانگے اور نار تے رہے حج اونامی بازیاں ہاریاں نے چڑے تک دے سننے دنے راگ دی حج اونامی بہاریاں ماریاں نے چٹو خیزانے گلشن وچے اوہ وار کھولے پنچی اوٹ گے مار اوہ ڈاریاں نے محمد بوٹے آ چوٹھا نیوں اوہ جگزارہ کملی والے دیاں سچیاں یاریاں ہندہ شاہ جیڑی نبی پاک نو اوہ جمن نو جو میں نبی پاک نل سے آپ امر دے رہے حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ امہ حانی کون حضی پاک تھی ہمشیر نبی پاک دی چچازاد ہمشیر حضرت امہ حاضرہ لفظ دا ہمشیر ہمشیر ہمشیرہ لفظ نہیں شیرہ تو جلے بھی آ رہا ہوں گیا لفظ دا معنی بدل ہمشیر حضرت امہ حاضرہ حضرت امہ حاضرہ پاک دی ہمشیر نبی دی چچازاد ہمشیر حضور حضرت تمہیں ہانی دروازے تک گئے انہیں توجہ کرے جائے کہ سیدہ پیر بغیر اطلاع کی تیا مرید تے بو اتیار کہ بھائی مستنصر صاحب نے مافت سجائی یہ تب پیران انوائٹ نہیں کیتا کہ کلندر دوران پیر حد خطیب صاحب داما زل ہو آ جانتے اچانک ندر پوے ہو ندر چیرے ہوتے کہ ہووے مرید مرید نہ ہو مرید مرید کا مانا ہے مردود راندہ ہوا مرید اس کا مانا ہے اپنے ارادے کو اپنے شیک کے ارادے میں فنا کرنے والے ہووے مرید ندر پوے پیر دچے رہے ہوتے ہو دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی حضرات امہانی کونے جدے دروازے تھے کوئی پیر نہیں آیا نبیاندہ سردار آیا حضرات نبی پانک میں دروازہ گھڑکایا امہانی دروازہ کھولیا آقا دے چیرے تھے ندر پہ گئی حضر کی دیوں زور قدم رنجا فرماو آقا قدم رکھیا کھولی واس گئی فقیرہ دی کھولی واس گئی فقیرہ دی جی اوہ مندیاں نکڑ لانا اوہ مندیاں نکڑ لانا آدت میرے پیرہ جی اوہ مندیاں نکڑ لانا آدت میرے پیرہ حضرات آقا اندر تشریف لے گئے حضرات ساڑے کرمی مان آ جائے وہ دھوڑ کے جانے ہیں جوت لے کے آ جانے ہیں پانی لے کے آ جانے ہیں امہانی دھوڑ کے گئیاں جوت تا پیالہ لے کے آقا دی بار کیا چاہ گئیاں آرز کیتیوں زونے نو پیلو آقا تھوڑا جا پیر تو بعد چھڑا پانچ گیا ہو آقا فرمایا ہو امہانی نو پیل ہے امہانی دھا جواب سنو آرز کیتی آقا میں روزہ رکھے آئے پھر رب پہ کعبہ دی کس میں روزہ ترود دینا ہے پھر پہ رات پہ رک نہیں چھڑنا تو انہوں گال دی سمجھ جائے نہیں سا حضرہ تمہیں انی نفلی روزہ رکھا ہو آزی تو حضور تشریف لے کے آگے تو دوت پیش کیتا آقا نے تھوڑا جا پین تو بعد پھر مہانی نو پیلے ارز کیتی حضور میں روزہ رکھے آزی پر ہون پاہ میں روزہ ٹوٹ جائے آئے پر تو اڈا تبرک میں نہیں چھڑا تو جو کہتے ہیں مانو تو ہم کہتے ہیں ایسے مانو پیرے باہرامت اللہ نے کلم اٹھائی آپ فرماندے بے ادبا کی ساری ادب دی تے گے ادبا تھی وانجے ہو جے دے ہون بیٹی تے پانے ہو کتے نہ کھیندے کانجے ہو دے چیڑے موڑے کدیم دے کھیڑے ہو کتے نہ کھیندے ہو رانجے ہو جنادے کھل وچے عشق نہ پاہو ہوں تو ہی جہانی وانجے ہو 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 میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دے سیابا حضور دی بار گیچ گھٹھے لے حج دے سمجھوتے کر جانے نا با جی کے قدیوز فصلے وڑ گیا دے قدیوز فصلے حضور دے سیابا سمجھوتا نہیں کیتا کوئی میرے آقا دے غلام گاٹھیں اکا فرمائے مصدل مومن کے درخت پہ ارز کی تے حضور اللہ تے اللہ درسول بیتر جان دے اکا فرمائے خجور دا درخت مصدل مومن حضوروں کس طرح فرمائے ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے اپنے تنے دا ساتھ چھڑ دے دے موسم خیزاند آ جائے تو پتے جھڑ جان دے بارشہ آ جار تو پتے جھڑ جان دے پر خجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے اور موسم کوئی آ جائے سوکتے جان دے پر تنے دا ساتھ میں چھڑ دے اس طرح ہی مومن ہے اور مرتے جائے گا وہ دے دل وچوں ساڑھا پیار نہیں جا ساڑا فرمائے مومن مرتے جائے گا اور وہ دے دل وچوں ساڑھی محبت نہیں جا ساڑا حضرت عبو بکر صدیق باگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکھا باپ نبی دا گلہ کی تا تا باپ دے موں تے چانڈ ماری تا میرے آقا فرمائے باپ دے موں تے چانڈ ماری تا عرض کی تی سونیاں تلوار نہیں سینی تا گردن کلب کر دے دا مینو پیدا کرنا دی قسم مال عقا تو عجا گستاف مینو ایک کاکھا بھی چکا نہیں لگا انہاں نیوے کھاپا جی نے تک دل چدب دا پیلو رکھا انہاں نبی دی محبت مکتم رکھا باقی ہر شہر باقی رکھا صدقہ پتر آ گیا اندھا جنگ میں ترہے باری میری تلوار دیدہ تلے آئے ہو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے تو میں تو تے باپ سمجھ کے چھڑے ہیں اگر میری تلوار تلے ایک باری آ جاندہ کتی پتر سمجھ کے معاف نہ کردہ دین دا دشمن سمجھ کے نبی دا دشمن سمجھ کے تو کڑے کر کر نبی دے قدمیں ٹھیر را دے ہونا نہیں سوچ جا پتر تلج محبت دا پیلو رکھا ہونا نبی دی محبت مکتم رکھا باقی ہر شہر باقی رکھا تو پھر کوئی کہے ایسے ایسے مانوں جیسے حضور کسی اببہ مانتے رہے ہیں ادرات حضرت ابو بیدہ مدرہ حضی اللہ تعانو جنگ لردیاں سامنے باپ آگیا گندہ بیٹے میں تیرا باپ آگیا گندہ باپ نہیں دشمن بن کے سامنے آگیاں یا کلمہ پڑھ لیتے یا دوڑ جاں نکھا کلمہ میں نہیں پڑھنا تیجے دوڑ گیا ہوا لوگ کانگل نہ کرنیاں باپ بیٹے کو ڈر کے نس گیا اوہ میں تیرے نہ جنگ کر آگا حضرت دیمکار لردیاں لردیاں باپ قتل ہویا حضور غلام آقا دی بار گیا جاں گئے آقا فرمایا غلام آقا اے باپ قتل کی تائی ارد کی تھی آقا باپ نہیں ماریا دشمن ماریا ہے آقا باپ دی لوڑ نہیں آپ دی لوڑ حضور اببہ نہیں چاہی دے تو ہی چاہی دے ہاں اببہ جی نہیں چاہی دے کوئی کرے آسی محبت عشق سچا نصیب ہے عاشق آدھا عاشق شک سنور نڑ سجدائے سھولی چڑ جانا پیت کھول نانا وہ تختہ دار منصور نڑ سجدائے رات سجدی نار ہوتاریں آدھے دین سورجتے نور نر سجدائے میں نکدی کل مقادمہ سارا جگتے حضور نر سجدائے سیاسی حضرت امہ حبیبہ ربی اللہ انہاں امہ حبیبہ کون ہو میرے آکھا دی حرم پاہ مومنا دی ماں حضرت امیرِ معاویر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیر حضرتِ ابو صفیان دی بیٹی بیٹی نہیں آنکھیں تو زبانہ میں اوہ دوں دی گل کرنے لگا جدہوں ابو سفیان جے کلمہ نہیں پڑھے آتے باپ بیٹی نمیلن مازتے جاندے حضرات اندر داخل ہوئے اگر نبی پاک تا بسترہ وچھے آئے باپ بسترہ تے بیٹھنے لگا تہی نے بسترہ تھلیوں کھچ لیا باپ حیران تے پریشان بھندہ بیٹی ایک گلدہ جواب تے دے جدہوں باپ بیٹی نمیلن مازتے جاندے اندہ ماں دائی تا بسترہ کٹ کے بچھا دیں دیئے بھر بچیئے تو اگر آپ پیچھے آئی میرے دھلوں کھچ لیا لینہ تے تاستے بسترہ میرے قابل نہیں یا میں بسترہ دے قابل نہیں اوہ تیزہ جواب چھوڑوں ارد کسی بابا بھامے تو میرا باپ ہے پھر تم مشریک ہیں اینہ مل مشریکوں نا نا جس مشریک پلیت ہوں دے بابا تم پلیتیں ایوز پاک زارتا بسترہ جدے پیرانوں اللہ دا ہر چھتر صدا پیان وہنا نہیں بکھیا پھر ساڑھے چار سو میٹر تو ابباجی چل کے آئے اگر بسترہ تے بے بھی جان پھر کڑی گل نبی پاکی محبت مقدم رکھا باقی ہر شہر موقع رہا اور یہی اسئول ہے اگر حضور کی محبت نہیں تو ساری نمازیں موہ پہ ماری جائیں گے عدوِ مطفیٰہ نہیں باڑی توجہ ہے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں اگر عدب نہیں اگر حضور دا عدب نہیں تو کچھ بھی بہت سارے لوگ انجھے کہا تجھے اللہ دا ذکر تے کٹ کر دو تو رسول دا ذکر زیادہ کر دو میں کہا ساڑیا نمازان مقصود اللہ ساڑیا آزانہ مقصود اللہ ساڑے ذکر ازکار مدروح مقصود اللہ ساڑے ورد وظیف ہے مقصود اللہ اور میرے مسرک دولہ ماں بیٹھے نے جنہاں حصول پڑے ہیں جیڑی شاہ مقصود دیئے ہمیشہ بعض ہے چندیئے پہلے شرط مصطفیٰہ دا پیار شرط جو شرط نہ ہوئی تو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو میں نماز تو پیدا وضو شرط ہے وضو تو بغیر نماز نہیں ہو وضو کرانگے تو نماز ہوئی نماز مقصود وضو شرط ہے مقصد نہ حاصل ہونا ہے جس ہڑی شرط پوری ہوئے گی اصلا نبی پاکمال پیار کرانگے تو پھر اللہ ظاہر ملے گا کیونکہ تصبر باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا اس نے نظارا یا رسول اللہ خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ تو جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں خدا اس کا نہیں بڑی تو جو ہے اور اسی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد اس سے واسطے منانے کہ ساڑے ہین ہے مر گئے ہونا دے جڑے کین مر گئے ساڑا دے ہر ایک تاجدار زندہ ساڑے نبی زندہ ساڑے ولی زندہ ساڑا ہر ایک مزار زندہ ساڑے زندہ ہین تا زدہوے کرنے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثل بھی یہ چیک حقائط نکل کی تھی آپ فرمان دے ایک بکری اجڑ ننو بچھڑ گئی تدہ پچھے لگ گیا بگیاڑ بکری اگے اگے بگیاڑ پچھے پچھے بکری بچن ماستے دوڑ دی ہے بگیاڑ تھڑن ماستے دوڑ دا ہے بکری ماری چھلانگ دل دل اچھ خوب گئی پچھوں بگیاڑ تیز لگا ہوتا سی انہیں چھلانگ ماری پکری تو اگے جا کے خوب گیا اللہ کہتو انہوں گال سامنے چار ہے پکری تو اگے جا کے خوب گیا پکری حسن لگ پئی انہیں کے حسی کیوں ہیں انہیں کے حسی اس وقت پہ میرا مالک تے ہے بے انہیں جے دنکار جا کے پکرییاں باڑے بھی تارنیاں نے ست دو پہنہ گنے گا جے بچ مینہ ہوئی تیاں کھے گا وہ چینی تے اتھے رہ گئی انہیں جا منو لین آ جانے ہیں ہو پکی آڑا تیرا کام ہسی ایسے وقت کہنے ہیں گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے مل کے پڑھ لو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا پوری تقریر تو انہوں پوری تقریر میں تو انہوں زامت نہیں دیتی منہوں نہیں پتا تو دیکھیں میں دی تقریر سن دے خون تک نہیں منہوں پتا لگا کیونکہ میں کلیجہ بار پھار پھار دیا تھا تو انہوں فیر بھی مزا نہیں آنا ہے کیونکہ میں زور لاکھے بھی لیکن اگر میں ترا کھلو جدو حضور کی نات پڑی جائے گی تسی نال ساتھ دیو گے نا تو اڑا ہی سرک پہ جائے گی کیونکہ میں میرا تپیہ ہی دے تسارے جنہیں پاہ میں سارا شیر نہ آوے آخری لفظ تو ہوں ضرورہ کھڑیں گناہ گار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی ظلفیں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی پھر امیت کی بیکششکہ اسرار کریں گے پھر امیت کی بیکششکہ اسرار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے پھر یا اللہ گناہ گار میں پدا مال نہ سیاہ کار میں ایک قیامت والے جن کے میں بیکشش دانگے اللہ فرمائے گا سونیاں اللہ صحفہ ہوتی کر اپوں کا پتر دو ہاتھا تے تینوں ارادی کرنا ہے جو میں تُو آکھیں گا اسے ہوں جائیں کر دیں آنگے سنا دو سنا دو یہ مہیتہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے پھر یا اللہ بول سرات بال نہ لو پری کے گتلوار نہ لو تے دے اے گناہ گارتے بادہ مال سیاہ کار مولا قیامت والے دن کے میں گدرنگے اللہ فرمائے گا سونیاں یہ تیرے نہ پیار کرنوالے ابو جہل بڑھ گے نہیں ابو لا بڑھ گے نہیں یہ کہہ رو غزب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ رو غزب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاند ہنوالوں سے تیرے چاند ہنوالوں سے تو ہم پیار کریں گے پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے میرے 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 میرا مرے مرے میرے سرکار مرے مرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابائی کے بار جرمتے حضور سفر تے نکلے میرے آقا اسلام نوستج پیاس لگ گئی تے کو غلام دروازہ کھڑکا ہے گال فیر اٹھا ہی آگئی کہ سیدہ پیر پغیر اطلاع کی تیا مرید دے بھوئے تے آجا اچانا خودی نظر پیر درچے نے اٹھے پوے خودی خوشی دی انتہا نہیں رہی میرے آقا کنڈی کھڑکا ہی غلام نے دروازہ کھولے آقا اندر جا کے بے گے تھوڑی دیر بین تو باہد حضور فرمایا پانی لے کے آپ پیاس لگی حضرات ان توجہ کرو کدی سجے دوڑ جاندے کدی کھپے دوڑ جاندے حضور دی بار گئی غلام نہیں آیا آقا فرمایا غلاموں جدے میمار بان کے آئے ہیں میز بان نو لے کے آؤ غلام دوڑے دوڑے گئے ان نو لے کے آقا دی بار گئے جاگے سامنے کھڑائے ہو گیا آقا فرمایا غلام ماں آسان تیرے کنوں پانی منگے پانی کیوں نہیں لے کے آیا غلام دیں آقا میں جتھ رو آگے ہر جگی تھی آقا توڑی شان آلا تھاڑا مقام آلا آقا میں بڑا قریبا میرے گھر برتن کوئی نہیں تُسا پانی منگے میں پانی اس وقت نہیں لے کے آیا پرتن کوئی نہیں آقا فرمایا غلام ماں تُسھی بھی تے پانی پین دے ہو میں تُسھی کی دیچ پین دے ہو عرد کرتا ہے آقا میں مشک بھر کے لے یوں نہ بچے چلو کر دینے میں پانی پانا تیو پی لے دینا پھر میں چلو کرنا وہ پانی پان دینے تا میں پی لے نا آقا فرمایا غلام ماں جا پانی میں کے آ آجی آسانی انچہ ہی پین آئیں جو میں تُسھی پین دے ہو غلام خوشی نل پھولیا نے سمایا وہ دھوڑ کے جا کے مشک بھر کے لے یا آقا چلو کی تے لے غلام پانی پائی جان دے ہو آقا پیوی جان دے نے غلام دیا نظرہ اس چمڑے تے ٹک گیا جے چمڑے تے آقا دا ہاتھ لگ دائے یا سونا نب لگ دائے آقا اجڑی جوک وزا کے چلے گئے غلام نے چمڑا کٹ کے رکھ لیا لوکہ پجھے آن نبی دے غلاما چمڑے دا کی کرنا ہے آجا تُسھی کی جانو ہی دن شان کی یہ ہی دا مقام کی یہ اوہ جدوں کوئی بیمار میرے دروازے تے آ جاند آئے چمڑا پانی چپے گو کے چمڑا پانی چپے گو کے اوہ پانی پلا دینا اوہ پانی پاک جاند آتا درست ہو کے تو پھر کوئی کہے ایسے مانو جیسے حضور کے سیاست مانتے ہیں میں کہتاو مانو ایسے جیسے نبی کے غلام مانو میں نے حقم ہے حضرت عقاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سنانے ہیں حجت البدادہ موقع میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت بہت زیادہ علیل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تسیابہ نے پچھوں پکڑے آیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت اتنی علیل سی کہ آپ کھڑے بھی نہیں سنو سکتے تسیابہ اکرام نے پچھوں سہارہ دے کے کھڑے انگیت اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو خطبہ ارشاد فرمایا انتصرکار نے فرمایا جس کسے دنال میرے کڑوں کوئی زیادتی ہوئی ہے اون میرے کڑوں دا بدلہ لے سکتے میری طرف اونو عام اجازت بدلہ لے سکتے حضرت عقاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آبا تو انگے آگئے ہونا کہ حضور میں تو اڈے کڑوں بدلہ لے لے چھے آبا اکرام بیخ رہ سان ہے آقا علیہ السلام دی حالت بڑی علی لے تے ایک بار نکل کے کھڑا ہے میں بدلہ لے لے آقا فرمایا خلامہ کیڑا بدلہ لے 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 ارد کر دائیں حضور اکمر تو میرے چھے آبنے چابک ماری چھے اس میں توانڈے کڑوں میرے چھے سمدھے چابک لگ گئی اوہ پدلہ لے 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 آقا علیہ السلام نے فرمایا خلامہ اوہ پدلہ لے لے آپ نے کمر سامنے کر دی تھی اوہ کندہ جناب جدوں میں جدوں میرے چابک وجیزی کپڑا اٹھے ہویا سی یبی پاک سنلالہ علیہ السلام نے فرمایا کپڑا اٹھا کے فرمایا ہون چابک مار اوہ کندہ جناب چابک بھی اوہ چاہی دوئے ادرات نمکارو چابک سیدہ کائنات سیدہ طیبہ تاہرہ سیدہ تنیسہ الالمین سیدہ فاطمہ پاک دے گار پئیے باؤنا باؤنا کیا جناب ادرات چابک مگوائی جائے حضرت سلمان فاردی چابک لینوازت گئے یہاں جا کے چابک مگئیے نئے سارا ماجرہ سنایا سیدہ کائنات نے اپنے شہدہ دے نار پیجے یہ فرمایا کیے جا کے اوکاشا نو کہنا اوہ چنابت لینائی میرے پتران کھونو لیلے جنیا چابک مار رہی آنی حسنوں سیندوں مار لے بھرپا جنو چابک نہ ماری ادرات نمکار تو اجو کرو اوکاشا نے چابک پکڑ لائیے سیابہ اکرام دے آنکھا میں چتھروں نے اوہ کیاں دے اوکاشا رک جاؤ اوہ بے خدا نے حضور دی حالت کیے اچھا سارا دے کے کھڑیاں کیتا ہے جنو پتلے دی پائی ہوئیے اوہ کندہ پیچھے آٹ جاؤ میں بدلہ لینے حاکہ فرما دنے اوہ غلاموں پیچھے آٹ جاؤ قیامت والے دیں یہ میرے کھڑوں پہ چھوڑی ہیں حضرات نمکار اوکاشا نے چابک پھڑ لائیے غلام روندے نظر آرہی ہیں اوہ اوکاشا نے چابک پکڑ کے حضور دے پشتوں بارک میں لاغیا حضرات جدوں سرکار دی مہرے نبوت ویکھیے چابک سوٹ کے نبی پاک دی مہرے نبوت نو جمعن لگ پیا سیاہ باہران تے پریشان نبی پاک میں برمایا اوہ پدلہ کیوں نہیں لیندہ روکی ارد کر دے حضور میری کی جانے پدلہ لہاں حضور تو سام فرمایا زی جدی نسبت میری مہرے نبوت نہ لو جائے یا جس میں پاک نہ لو جائے رب کائنات خودے تے جہانم دیا گا حرام فرما دائے گا حضور سے نسبت لے کے ارد پیا کر دا میں تے نسبت کی نسبت اختیار کر مہرے ارد پیا کر دا حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایک غلام جتنہیں حضرت زاہر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا دے بدوی بلا تے بدو آن دنے پینڈو تے کردہ کی جبیں ساڑے جتھ ہضرات اپنی پیلی سبزیاں بیٹھ دیں تے منڈی اچھ فروخت کر دیں یو یہ سبزی بیٹھ دا ہے مدینہ دی منڈی اچھ فروخت کر دے آقا ایک میں نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لائی اور دی نظر مصطفیٰ دے چیرے دے پئی دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل میں بدل گئی اگے کی کردہ سی جدہ ان سبزی بیک جان دی ہے ستہ کار چلا جاتا ہے انہیں سبزی بیٹھ کے گھار نہیں جاندہ ستہ حضور دی بار گئے چاہ جاتا ہے سارے غلام نظران نیمیاں کر کے بیٹھے نہیں تھے اے غلام نظران چک کے حضور دے چرے والتک دے آقا فرما نے انجھ کیوں بھی نہیں کہا دے حضور تو انجھ چرے والتک دے دھل نوں بڑا چین ملدہ کیسا غلام ہے جن حضور دے چرے والتک دے چین ملدہ اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے دیواننا روز آجندہ روزاننا آجندہ پیران کوئی مرید روز آکے باگے کپنی دا کاروبار کردہ ہوئے پیرانو تنگ کرنا آجندہ کدھی پیرانو سوٹ لیا کے دیتا ہی انہوں غلام آکھیا تو آقا دی بار گچ روز آجندہ کدھی حضور نویں سبزی کھوائی آئی میں کھا منو انہا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کےڑی انہا کہ حضور قدو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دے انہوں نے کھرنا توکرا لیا جانا موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکر اچھرا کھلانے پوری پیڑی تھر کے نرمے لرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لڑے انہوں نے توڑ کے روما لچ مال لیا نا جیدو چلنا لگنا او ٹوکرا جیدو منڈی بیچنا سر تیرا کھلانا تیو قدو جنے نبی دی بار گئی توفہ دینے اپنے سینے نڑ لار ادرا آت آ کدی بار گئی توفہ لیا کیا جان دے اور جانا قدو لیا کیا جان دے آکھا فرمایا پِلال آکھا حکم ہوئے فرمایا جاہر موک سہ تاس دیتا ہے چھانو کدو بڑا پسند ان روزی قدو لیا کیا جان دے اور جانا قدو لیا کیا جان دأ حضور کیوں نے چاہی دے آکھا فرمایا جھرا توفہ لیا کیا آوئے انہوں توفہ دینے چاہی دے ان جدو می آوے گا آسامی توفہ دینے اگلے دن سویرے سویرے کھتو لے کے آکا دی بار گیا جا گیا آکا فرما پلال آکا حکم ہوئے فرمایا خجوراں لے کے آؤ پلال خجوراں لے کے آگئے آکا خجوراں دا ہر نو پھرا دیتیا ظاہر نے خجوراں کھال لیا کٹ کھاں جے بچ پا لیا کسے مارے بندے دی یاری پھن دے چودر نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم اے نہ لگ جائے جو کنداز دا بھرے گا لوگ کو چودری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این میرا یار گٹا مکدرہ مارا غلامیں چیدہ یار نبیاں دا ایمام حضرات منڈی جاندہ بندے کٹھے کرنے شروع کر لیں دا پھن دا لوگ کو نبی میرا یار میں نبی دا یارا ہوئے لوگ کو نبی نار یاری لگ گئی ہے لوگ کی مزاک کر دینے اینج دیاں گل لانا کریا کر کتھے تیری داوتے کتھے نبی دا مقام ہیں ہو جے بچ ہاتھ پا لیں دے گٹکاں کڑ لیں دے ایندم بزاک نہ کرو ہو کالی یاری تک نہیں جے رہی کھل تو بھیدت چلی گئی آقا میں نو تو بھیدیں دے میں اپنے آقا نو تو بھیدیں دے اے گٹکاں بے کھلو انہاں خجوران دیاں گٹکاں نے جنانوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے ہیں حضور توجہ کرو لوگ کی مداد کر دینے پھر نو کرے بیٹ جاندہ چھام چھامک ہمیں چھتھ رو جاری ہیں رو کے گندہ مولا میں کوئی غلط کر نہیں کر دا تیرے نبی دی یاری دی انکل نہ کرنا ہو پیار دے پرچار کرنا لوگ کی مداد کر دینے ایک بندہ آقا دی بار گیا چا گیا ارد کی تھی آقا ظاہر نو منہ کرو وہ منڈی جاندہ ہے پندے کٹھے کرنے شروع کرنے دینے لوگ کو نبی میرا یار میں نبی دا یارا ہوئے لوگ کو نبی ناڑ یاری لگ گئی ہے لوگ کی مداد کر دینے پھر جے بیچ ہاتھ پا لیں دا یٹکاں کڑ لیں دا نہ مزاک نہ کرو آقا تو بھی دیتے ہوئے حضور منہ کرو ایک جنیاں گلانا کریا کرے آقا فرنا خلاموں وہ ساٹھی جاری دائلان کر دے ہو پیار دے پرچار کر دے لوگ کی مداد کر دینے پر دن چڑھ لیں دیو وہ منڈی جائے گا اس ہم منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سمڑے اپنی زبان نال ہو دی یاری دائلان کر ایسا آپ جانے ہیں آپ جا کے ہو دی یاری دائلان کر جڑے سبزی بیچنا دن جڑے سبزی بیچنا دن لوگ تا بیڑے نال جاوانگے بیڑے نال وک جائے گی بولے چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائے گا تڑکے تڑکے ٹوکرہ لیا کے منڈی آگیا حضرات ٹوکرہ سامنے رکھیا ایسا آپ جانے کتو لے لوں ہوئے لوگ کو کتو لے لوں ہوئے لوگ کو بڑے چنگے کتو نے ایدر بادان لاندھائے اوہ در منڈی آگیا یہ فرمایش کی تھی ہے اینج بیٹھڑیوں کو امانت تار گیا گا اینج میں مانا کری دی اچھیا کھو سبحان ادرات وجو کرو میرے آکھالی صلات و السلام ایسا آپ جانے کتو لے لوں ہوئے لوگ کو کتو لے لوں ہوئے لوگ کو بڑے چنگے کتو نے ایدر بادان لاندھائے اوہ در آکھائے آگیا سوری ہر منڈے دنڈے 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 سوال آگیا انہیں ٹوکرہ سامنے رکھیا انہیں ٹوکرہ سامنے رکھیا انہیں ٹھرے مصطفیٰ ایوہ دی کانڈ بلنڈ 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 آسان کسی نے مزاگ کرنا ہوئے بندہ پر ہنمان کڑ کے کھلوٹا ہوئے نو تو دبے دبے پیار جانے ہوئے کھان گیا ترہ کرنے ہوئے دساں میں کونہ تو جدہ سے دے گئے تھی چھڑ دے گئے ناندھ سے تھا کہ دس سے گھتے چھڑ دے گئے حضرات آکا دبے دبے پیار گئے آئے زاہدیاں کھان گیا ترہ کے آکا فرمایا میں کونہ گھندہ کتو لے لو ہوئے لوگ کو کتو لے لو ہوئے لوگ کو آکا فرمایا میں کونہ تسی کہن دے ہوگا یا جی انہوں پتہ ہی نہیں لگاؤنا میرے پچھے کونہ میں کیا نام آکا جو غلام کہن دے نا سرکار نو لپن لگیاں کھان دی دیر نہیں چھی لگی جتھاں خشوں آدے بھلے آ جان دے ساں ہسی جان دے ساں مبالد ہو theree موجود ہیں انہوں پتہ کونہ آپ کاتھ beaches قابleton پتہ لگی اسی آسی 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 آسี ہسنا آکا شاہ 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 کے جو آپ کو نہیں دندہ جملہ سھنکه ترب جاؤگے کہاں ماہ باند دنے آقا فرمایا میں کونہ آقا فرمایا او میں کون تلج خیال کر دے جی میں کہہ دیتا اللہ دے رسول جی میں کہہ دیتا رب دے نبی جی میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جب پھا جھڑ دے آقا جب پھا جھڑ دے سرکار نے دوبارہ زندگی ویچ موقع ملے کے لا ملے کے لا ملے وقت وفا کرے کے نہ کرے آقا دوسری آری فرمایا میں کون آگے ہوری بول دے من روڑا پا کے پھوری من دین مخاتب کر دے آقا فرمایا میں کون گندہ کتو لے لو اوہے لوکو ونہ آنہ ہوگے پیشتہ ہوگے اوہے لوکو دوسری آنکو دے چھا جی آکے اوڑی بول دا رہے ہون روڑا پا کے پھوری من دین مخاتب کیوں کر دے ہونہ لوکا نمت سنا چا رہے چیرے مزا کر دے رہے پل پل روان دے رہے دچنا چاندہ لوکو چھتے بارے چھتے مزا کر دے رہے آجا پڑیاں اب کھانان بے کھلو اوہوئی مابو بے اب پہی آگے جب بھاپائی کھلو تا آن کرو ہاں گلہ آقا دے دلج خیال آیا زندہ بازی آقا دے دلج خیال آیا میں سارا دل کھلو تا رہا ان نیبوں نے نسبت لگی ہے حضور دے غلام درنگ سیکالا سرکار نے ہاتھ چھتے تے گھٹوں پھڑ لیا تے گھٹ ہوای چھ لہرہ آگے آقا فرما کونے ہو ساڑے غلام دا مول لانبالا آز کر دے حضور میں کوچے دا ملک میں لانا ہے آقا فرما چپ کر جا جی دا مول محمد لا دے ہوئے زمان نے چودی کیمت دے کونسا غلام کندے میں کو جی میرا دل پر سونا تے کیکنے اچھلوں پھاماں ہو نہ میں سھوڑی تے نہ گن پلے تے کیکنے یار منامہ ہو تے بیڑے بیڑے ہو بڑتا نائیں تے لکھ وزیلے پھاماں ہو تے لکھ وزیلے پھاماں ہو تے لکھ وزیلے پھاماں ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیشان آقا دا مقام حسیث ہاری زندگی بیان کر دی رہی اسا موقع جانا ہے آقا دیشان کے مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے لیکن دھرے و صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا میرے آقا کریم دے غلاموں میرے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نماز میرے آقا کھانی ٹھنڈا کی جیڑا بندہ وزور مرازی کرنا چاندہ پانچ بیڑے نماز پڑھیا کریں آقا سارے انشاءاللہ پڑھاں گے جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نوامل دی توفیق اتاب فرمائے وآخر دعوی جانے الحمد للہ ربنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قطاب دل نباز سے ہمارے قلوب کو مرور فرما رہے تھے نعرہ تکبیر آپ جن کا آپ کو انتظار ہے انشاءاللہ میں بلا تاخیر ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے والا ہوں لیکن ایک دفعہ محبت سے کہہ دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری یہ آج گیارویں شنیف بھی ہے اس نسبت سے بس ایک سے دو شئر میں پیش کروں گا پیا میک دا غوستا نام یارو پھل پھل اندر کلی کلی اندر آمیر بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں ارنسر بھائی مستنسر بھائی پیا میک دا غوستا نام یارو پھل پھل اندر کلی کلی اندر اسا چشم تصور نلویکھے آئے علی غوست اندر غوست علی اندر جدو غوست الورانو پیر منیئے اونتی ولایت ہر ولی اندر راز جی کرتا ہے میں ککھ بڑھ کے پیا رما بغداتی گلی اندر اور دنیا وچ محبوب ہزارہ میرے یار دا وکھرا نازے جس دے حسن جمال دا چرچا اسا سنیا دور دا رازے ولیا دا سردار صداوے نبی پاک دا محرم رازے آزم ہو نجپال ساڑا جدہ نام غریب نوازے آزم ہو نجپال ساڑا جدہ نام غریب نوازے تلہ ہو یار حوالے رب دے ملے چار دن آدے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گئن آیت واجب الہترام حضرت علامہ شولہ بیان آکیم علی نقشبندی صاحب آپ کو بڑا انتظار ہے بڑی شدت سے بلا تاخیر میں پیش کر رہا ہوں نعروں کی گونچ میں استقبال کیجے نعرہِ تکبیر ایک ہاتھ کو ملند کرتے ہوئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت نعرہِ حیدری نعرہِ غوشیہ تاجداریں تاد